دعائیں قبول ہونے کے نشانیاں انشاءاللہ دعائیں قبول ہونے کے نشانیوں میں کچھ علامات ہیں جو اسلامِ تعلیمات اور حدیثوں سے آئی ہیں یہ نشانیاں مومن کو اس کے دعا قبول ہونے کی خبر دیتے ہیں اور اسی ایک قریبی تعلق اور محبت بھرا محسوس ہوتا ہے ای ون تخیر میں آنا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کسی کے دعا کو جلدہ قبول ہونے میں تخیر نہیں ہوتی بلکہ اللہ اس کے دعا کو جواب دینے میں محلت فراہم کرتا ہے صحیح الجامعہ دو گر متوقع راہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ کسی کے دعا کو قبول کرتا ہے جو متوقع نہ ہوتی ہی اور یہ میں اس کو بھی نہیں جانتا مسلم 3 پرچھائیں قبول ہونا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ پرچھائیں چھپاتا ہے اور دعا سے بھی یہ اچھی ہوتے ہیں مسلم 4 عجیب حالت اگر کسی کے دعا قبول ہو گئی ہو تو اس کی زندگی میں عجیب حالتیں یا تبدیلیاں آنا ایک نشانی ہو سکتی ہے 5 دعا کا موثر ہونا جب کسی کے دعا قبول ہوتے ہیں تو اسے خود احساس ہوتا ہے کہ اللہ نے اس کے دعا قبول فرما لے 6 پیشگوئی یا خواب میں ظہور کبھی کبھی اللہ کی بندوں کو خواب یا پیشگوئی کے ذریعے بھی یہ معلوم ہوتا ہے کہ ان کے دعا قبول ہو گئی ہے 7 پرانہ آیات کی برکت کچھ قرآن آیات اور دعاوں کو مخصوص وقتوں میں پڑھنے کی بھی فضیلت بیان ہوتی ہے جس سے دعا قبول ہوتی ہے 6 توجہ میں رہنا جب کسی شخص کے دعا قبول ہوتی ہے تو وہ اللہ تعالی کی طرف سے دنیا وہ آخرت میں بڑھتے رہتی ہے اور وہ شخص اللہ کی طرف زیادہ توجہ اور محبت سے بھی بھڑکتا ہے دعا قبول ہونی کی ایک نشانی ہے کہ شخص کی زندگی میں حسین الخاتمہ آتا ہے اور وہ اللہ کی رضا وہ قنوت میں مبتلا ہوتا ہے دس زیادہ عبادات دعا قبول ہونی کے بعد انسان کو عبادات کرنے میں بڑھتے ہوئے شوقینی محسوس ہوتی ہے اور وہ اللہ کی قریب تر ہونے کی کوشش کرتا ہے گارہ اخلاقی ترقی اللہ کی قبولیت کا علامہ ہے کہ شخص اخلاقی اور روحانی ترقی کرتا ہے جب کسی کے دعا قبول ہوتی ہے تو وہ شخص اپنے اردگرد کے لئے بھی دعا کرتا ہے اور دوسروں کی مدد میں مشغول ہوتا ہے قبول ہونے والے دعاوں کی بعد شخص میں ایک طرف تبدیلی ہوتی ہے جیسے کہ بھڑکت راہت اور بہتری چورہ سکون اور خوشی دعا قبول ہونے کی بعد انسان کو ذہن سکون اور خوشی کی محسوس ہوتی ہے جو اس کے زندگی کو مسبت طریقے سے متاثر کرتی ہے پانرہ دعا کے تقرار اگر کوئی شخص چاہتا ہے کہ اس کے دعا قبول ہو تو وہ اس دعا کو با ایمان اور اخلاص کے ساتھ تقرار کرتا رہی کیونہ کے دعا کا تقرار بھی ایک نشانی ہے کہ شخص کے دعا قبول ہو گئی ہے اگر آپ لوگوں کو یہ ویڈیو اچھا لگا ہے تو اس ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کریں موسیقی